اسلام علیکم پیارے ویورس آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سیاد دے اور تندرستی دے تو جیسے آج آپ لوگوں نے تھمنل سے دیکھ تو لیا ہوگا اور گاؤں میں آپ لوگوں کو میں نے بتا تو دیا تھا جیسا کہ گاؤں گئے ہوئے تھے وہاں مصروفیات گاؤں سے واپسی آنے کے بعد مصروفیات بہت تھی یعنی کہ کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے اور کچھ حالات اتنا نازک چل رہے تھے تو جیسا کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنے کا موقع ملا ہے تو تمہیں کیسا لگ رہا ہے بہن بھائیوں کی سپورٹ سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تھوڑا اونچا بولو کہ بہن بھائی کہتے ہیں آواز نہیں آتی ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہن بھائی آپ پہ بہت بہت شکریہ تو سلام کرنا بھول گئی ہو پیارے بہن بھائیوں کو اسلام علیکم پیارے بہن بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو تو جیسے کہ ویویز آپ لوگ ہماری ویڈیو مکمل وچ کیا کریں بہت سارے بہن بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو یوٹیوب کی انکم ملی ہے یا نہیں تو پیارے بہن بھائی ہمیں یوٹیوب کی ابھی تک انکم نہیں ملی جب ملے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا گھر بیٹھ کے جو ہے نا کھا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا یوٹیوب کی انکم آ رہی ہے تو میں اپنے رشتہ داروں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا مجھے یوٹیوب کی انکم نہیں مل رہی جو کام کرتا تھا جیسا کہ بھی میری طبیعہ صحیح نہیں ہے الحمدللہ گاؤں میں بہت ہی جیزا طبیعہ بہتر تھی تو محنت کر کے ہم لوگ کھا رہے ہیں اللہ نے جتنی طاقہ دی ہے اس حساب سے چل رہے ہیں تو بہت سارے میرے رشتہ دار یہی سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا مطلب کہ یوٹیوب کی انکم آر یہ پیسہ آ رہا ہے تو یوٹیوب پہ کام کرنا جو ہوتا ہے نا آسان کام نہیں ہے یہ کومنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا اس کے لئے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے اور جذبہ چاہیے ہوتا ہے شوق چاہیے ہوتا ہے کیوں بیغم صاحبہ ہے تو یہ جیسا کہ آلو لے کے آیا تھا آلو آلو لے کے آیا تھا چپس لگانے کے لئے تو ابھی ان کو بھی بنا کے مجھے باہر بیچنے کی ہمت نہیں ہو رہی یعنی کہ تبیعت میری بہت ہی زیادہ تو عرم کہا ہے تو عرم کہا ہے عرم بھول آسان بہت دیش سے لگانا بھی ایک بس ہویا ہے تو ویوریس کے ساتھ پیارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے دکھایا کرو عرم کے بارے میں کومنٹ آتے ہیں تو عرم جیسے دیکھیں ابھی جو ہے یہ سو رہا ہے تو یہ دستی جو ہے جھولا باندھا ہوا ہے اس کے لئے دستی جھولے میں ڈالتے ہیں یہ بیچارہ سو جاتا ہے ابو آج کل نا ہمیں لویاں بڑا بیچ رہی ہے رکشے کے لئے میں نے پیپ ٹوٹے گا اس میں لگاؤں گا اس میں رکشے کے لئے میں نے پیپ ٹوٹے گا اس میں لگاؤں گا اس نے دیکھو اور وہ بھی اٹھا کے بیچ دیا راڈ تو کبھی پوچھتا لیا کرو تو انڈے لینے سے نا تو انڈے لینے سے گھر کی کوئی چیزیں اٹھالو جیسے بھر بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک دن جو آرہا ٹیر بھی تمہارے رکشے کے بھول کے بیچ دیں گے آہ ٹیر بھول کے بیچ دیں گے خیال کرنا کبھی وہ اٹھا کے گھر میں اور بھی چیزیں اور کوئی چیزیں بھی بیچنا پھر یا تم رہے گھر میں یا محرم کھا تم رہے میں تیلتا ہوں گی تو تمہیں کانا کون دیکھا ہمارا بھائی ہے نا گاؤں گی بھائی کون دیکھو وہ بھی چá رہا مشکل میں ہے تمہارا بھائی اللہ اس کو علاہ وکتے کرے تمہارے بھائی کے گھر کھاؤں گی ایک دن بھائی کے گھر کھاؤں گی پہلے جب تمہیں گاؤں میں رہی تھی کتنے اببو کے گھر اور بھائی کے گھر امی کے گھر کھایا تھا چلو اچھی بات ہے آپ کو اپنے امی اور اببو کھلائیں مجھے اس میں آیا وہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام بہنے بہنے کو بہت دے تو جیسے ویویس تو آپ لوگ کی سپورٹ کے بنا جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا آدھورے تھے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے بھی تمام مشکلیں آسان کریں جس مشکل گھڑی میں ہم لوگ کھڑے ہیں آپ ہمارے گھر کے حالات خود ہی جانتے ہیں تو ہم لوگ بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہو کہ یہ چینل وغیرہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیہ بھی دے لیکن سمجھ میں نیارہ ہمارا چینل گروت ہی نہیں ہو رہا سب بہن بہنوں سے سپورٹ لیے اس کے باوجود ہی ہمارا چینل وہیں اٹکا ہوا ہے نہ اس کی انکام آ رہی ہے اب میرے کام جو ہے نا چھوٹ چکے ہیں یعنی کہ بے روزگار ہو چکا ہوں کام میں وہ تین ہلار چار ہلار پہ کام ہے اس سے میرا گھر نہیں چل سکتا پچھوٹا اور میں خود اتنی پریشان ہوں حد سے بھی زیادہ تو الحمدللہ یہ ہے کہ جب سے گاؤں سے واپس آیا ہوں تو مجھے ایک بھی گولی میں نے نہیں کھائی وانہ بغیر گولی کے جوانے میں چلی نہیں سکتا تھا کھانا کھاتا تھا گولی کھاتا تھا اس سے پہلے کھانا کھانے کے بعد بھی گولی کھاتا تھا تو میری بیوی یہ کہہ دی تھی کہ تم نے گولیاں کھانے کی دکان کھولی ہے اب تمہارے سامنے کوئی گولیاں کھاتا ہو اب تو ختم کرتی ہے اب تمہیں پتا چلا کہ تبیت خراب تھی کہ میں گولیاں کھاتا تھا آپ سمجھ میں آیا تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اپنی خوشی تو شیئر کریں کونسی بھول گئے ہیں باتیں دوڑا دی خوشی گم میں جو ہے الحمدللہ جب ہم لوگ گاؤں میں تھے تو لائف میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پن جو ہے نا آ چکی ہے تو گھر پہ مہمان تھے تو اس وقت پیملی ملتا تھا تو میں نے کہا بھائی بھین کہیں گے دیکھو اپنی خوشی جو ہے نا چھپائی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہے نا ایڈ سنز پن آ گئی ہے تو ہم جنب بہت زیادہ خوش ہیں بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور یہ تقریباً اس کو ایک ڈیڑھ ہفتہ ہو کے آئے ہوئے مطلق کے تو مجھے شیئر کرنے کا آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا یہ بچوں نے کہیں ریکھ دی تھی تو یہ مل نہیں رہی تھی تو 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 آپ بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہن بھائیوں کے بغیر جو ہے نا میں بلکل ہی اس چیز کے پر رات بھولا تھا تو آپ لوگ نے مکمل میری ویڈیو دیکھنی ہے اور میرا لنک آگے شیئر کرنا ہے تو جیسے یہ میرے چھو چھوڑے بچے ہیں یہ بیچارے میرے مونے مونے سے یہ دیکھیں سات سال کا ہے تو یہ لگتا ہے آپ کو سات سال کا یہ ایسے لگتا ہے دو تین سال کا اللہ میں پیسے دے گا تو ان کے بھی بال بگرہ بنوائیں گے انشاءاللہ بہت چیز کیو بیٹا تمہارے بال بڑے ہو گئے نا آپ نے کافی دنوں سے پاپے بھی نہیں مل رہے نا جی اللہ میں دے گا انشاءاللہ ہم لوگ پاپے بھی کھائیں گے اچھی چائے بھی پیئیں گے اچھے ہوتل پر جائیں گے وہاں کھانا بھی کھائیں گے جب ہم لوگ گاؤں گئے تھے ہوتا میں کھایا تھا نا کھانا یاد ہے تمہیں ہاں کیا کیا کھایا تھا بتاؤ لوگوں کو کیا کیا کھایا تھا گھون گئے ہو تو یہ چھوٹا تھا اس وقت ان کو گاؤں میں لے گیا تھا ریکشے پہ کھانا وانا کھلایا تھا اس وقت ماشاءاللہ میرے حالات بہت ہی اچھے تھے اس وقت میں میں نے چینل وغیرہ بھی نہیں بنایا ہوا تھا تو آپ جیسے بیماریوں نے ہمارے گھر پہ کر دیا ہے حملہ بھی بیمار ہو گئی تھی امی کے پیلاج وغیرہ کروایا ہے اب میری خود بھی طبیعہ خراب نہیں ہوتی تو اٹھتا ہوں چلتا ہوں تو جب سے کرونا ہوا ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے نو مہینے تو کم سے کم لگیں تو میری بہن کہتے رہی ریس کو ریس کو اس کا طاقت تھی تو اب میں آپ لوگ سے لوگ کا اجازت تو ملوں گا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ